بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں جس میں ہوگی وہ پکا منافق ہوگا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے نمبر ایک امانت میں خیانت کرنا نمبر دو بات بات پر جھوٹ بولنا نمبر تین اہد توڑنا اور نمبر چار جگڑے کے وقت گالیاں دینا دوستو ہمیں اپنا احساب کرنا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون کون سی خصلتیں ہم میں موجود ہیں کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ امانت میں خیانت کرتے ہیں بات بات پر جھوٹ بولنا تو بہت ہی عام بات ہے اکثر لوگ اہد بھی توڑتے ہیں اور ادمبرداشت تو آج کے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا شروع کر لیتے ہیں اور گالم گلوچ پر اتراتے ہیں تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان حصلتوں کو ان عادتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری آپ سب سے یہ گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں اب تک کے لیے اتنا ہی